اسلام علیکم نمستے ساستریا کال اور مرحبا بکٹو مائی یوٹیوب چینل ماریا زون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اور آج ہم لوگ مل کر بنانے والے ہیں دم چکن گریوی وہ بھی ماریا زون اسٹائل میں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تو دیکھئے ہمارا دم چکن کتنا مزیدار سا بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ بھی ایسا ہی مزیدار سا دم چکن بنانا چاہتے ہیں تو میری بتائی ہوئی ٹپس اینڈ ٹرکس کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کا دھی دم چکن اتنا ہی لذیذ تیار ہو تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں کیا کیا انگریڈینٹس چاہیے دیسی گھی چاہیے میں چار ٹیبل سپون ایک کپ ہمیں چاہیے دودھ فل کریم دہی چار ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ہمیں فریش ملائی چاہیے خوشبو کے مسالے کے لیے ہم جاویتری جائفل اور ہری لائچی کو کوٹ لیں گے ایک تیز پتہ اور ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا ہم لیں گے تڑکے کے لیے کھویا لیں گے ہم دو ٹیبل سپون سات سے آٹھ کاجو کھویاں کا پیسٹ بنا لیں گے ہم لال مرچ کا پاورڈر لیں گے ہم ایک ٹیبل سپون نمک اپنے ذائقے کے حساب سے لیں گے ہم دھنیا کا پاورڈر ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون اچھا جی گرم مسالے کے لیے ہم دو ہری لائچی ایک ٹی سپون زیرہ اور دس کالی مرچوں کو لے کر کرش کر لیں گے پاورڈر نہیں بنائیں گے صرف کرش کر لیں گے اور اسے گرم مسالے کے طور پر یوز کریں گے ہم پوستے کا پیسٹ چاہیے ہمیں دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ چاہیے ہمیں دو ٹیبل سپون ایک چھوٹا کوئلہ چاہیے ہمیں دم دینے کے لیے اور دو بڑے سائز کی پیاس کو سلائس کر کے ہمیں فرائی کر لینا ہے یا براؤن بنا کر فرائی کر کے اسے ہاتھوں سے مسال لینا ہے اور چکن چاہیے ہمیں سات سو گرام سب سے پہلے ایک پین میں ہم گھی گرم کر لیں گے اور ایک دال چینی اور تیز پتے سے ہم اسے بگھار دیں گے پھر ہم اس میں اپنا چکن ایٹ کر دیں گے اور اسے فرائی کر لیں گے چکن میں ایک سمیل سی ہوتی ہے ہلکا فرائی کرنے سے یہ جو ہے چلی جاتی ہے اب اس میں آدھرک لسن کا پیسٹ آئٹ کر لیں گے ہم ایک سے دو منٹ ہمارا چکن جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے آدھرک لسن میں اب اس میں ہم پوستے کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور کاجو کا پیسٹ آئٹ کریں گے اور اسے ملا دیں گے اچھے سے اب جو ہے اس میں ہم گرم مسالہ دھنیا کا پاورڈر لال مرچوں کا پاورڈر نمک سب ڈال کر مکس کر لیں گے ابھی ہم نے خوشبو کے مسالے کا یوز نہیں کیا ہے خوشبو کے مسالے کا یوز سب سے لاسٹ میں ہم کریں گے اچھا جی اب تھوڑا بھون چکا ہے ہمارا مسالہ اب اس میں ہم دہی آئٹ کر کے کانٹینیو چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا دہی جو ہے وہ فٹے نہیں اب اس میں ہم دودھ آئٹ کر کے اس کو ڈھاک دیں گے فلیم کو سلو کر دیں گے اور اسے ڈھاک دیں گے دس منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ میں اب دیکھیں دس منٹ بعد ہم نے کھول کے اس میں جو ہے پیاز آٹ کر دی ہے فرائی کی ہوئی اور اسے پیسٹ بنا کر نہ آٹ کریں ایسے ہی اب ہم اپنے چکن کو بھول لیں گے جب تک اس کا آئل اور مسالہ سپریٹ نہیں ہو جاتا جب جب چکن اچھے سے بھونتا نہیں ہے اس میں لذت پیدا نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم اسے اچھے سے پھون لیں گے دیکھیں ہمارا چکن اب لگ بگ پھون نہیں چکا ہے اس میں ہم نے کھویا ایٹ کر دیا ہے دوسرے تین منٹ اور ہم اسے بھون لیں گے اچھے سے جب تک آئل جو ہے اس میں اوپر نہیں آ جاتا اگین اریکویسٹ کی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اچھا جی اب ہمارا چکن جو ہے اگدم بس ریڈی ہو گیا ہے تو ہم اس میں کریم ایٹ کر کے کریم ایٹ کر کے اس کو مکس کر دیں گے بس ہمارا چکن اب ریڈی ہونے والا ہے اب ہم اس میں خوشبو کا مسالہ ایٹ کریں گے اگدم لاسٹ میں اور فلیم کو بند کر دیں گے ایٹ کرنے کے بعد تاکہ جو خوشبو ہے وہ اڑے نہیں دیکھئے کیا رنگت کیا کلر اب اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور کوئلہ جلا کر ایک چھوٹی کٹوری بیچ میں رکھیں گے کوئلہ جلا کر اس میں رکھ کر گھی ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور دس منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دس منٹ بعد ہم اسے اوپن کریں گے کاش آپ اس کی سمیل لے سکتے اتنا اچھی سمیل آ رہی ہے آ گیا نا موں میں پانی واقعی یقین جانئے بہت لذیذ چکن گریوی تیار ہوئی تھی آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں کیسی لگی آپ کو کرتے серь настоящی موسیقی موسیقی